گرامی قدر خواتین و حضرات قرآنی ہدایات کا جو سلسلہ اللہ کے خضل و کرم سے جاری ہے جس میں ہم سورہ یونس کی آیات یکے بعد دیگرے پڑھ رہے ہیں اس میں آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون اور اٹھاون اور انسٹھ اور ساٹھ کی تلاوت کی ہے آیت نمبر ستاون پر کسی قدر گفتگو ہو چکی ہے لیکن چونکہ اٹھاون سے متعلق ہے تو اس لیے دونوں کی پھر سے تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے جس میں تمہارے تمام عمال کے نتائج کا بیان ہے واضح ہے واضح یہی ہوتا ہے کہ نتیجے بتلا کر کے انسان کو یا شوق دلایا جائے یا خوف دلایا جائے تو قرآن پاک میں یہی ہے کہ جن عمال کا نتیجہ ہے وہ بتا کر کے ان عمال کا شوق دلایا جاتا ہے اور جن عمال کا نتیجہ جہنم اور حولناک سزائیں ہیں وہ بتا کر کے جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے تو یہ واضح و نصیحت کی کتاب ہے دلوں میں پائی جانے والی بیماریاں چاہے وہ شہوات و خواہشات سے متعلق ہوں چاہے وہ شکوک و شبہات سے متعلق ہوں ان کا اس کتاب میں علاج ہے اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے لیکن اس ہدایت اور رحمت سے اہلِ ایمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا قُل بِفضلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے ہوا خیر مما اجمعون جو کچھ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں اس سے اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے یہاں کیا مراد ہے یہاں اللہ کے فضل اور رحمت سے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین مراد ہے کہ وہ اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں کو شریعت عطا فرمائی ہے جو دین عطا فرمایا ہے جو رسول عطا فرمایا ہے جو کتاب اتاری ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اہل ایمان پر بلکہ ساری انسانیت پر اگر وہ قبول کریں تو اس ہدایت اور رحمت سے مستفید ہوں گے اور اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اس کے برے انجام کو بھگتیں گے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے یہی تو خوش ہونے والی چیز ہے اور یہ اس سے بہت بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں لوگ کیا جمع کر رہے ہیں لوگ مال جمع کر رہے ہیں دنیا کا اور اس پر اترا رہے ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں جبکہ دنیاوی مال و مطا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیاوی مال و مطا کوئی کتنا ہی اکٹھا کر لے کوئی کتنا ہی جمع کر لے اسے ایک دن فنا ہونا ہے مال کو بھی فنا ہونا ہے اور مال سے فائدہ اٹھانے والے کو بھی فنا ہو جانا ہے اور جبکہ قرآن پاک اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا دین اور شریعت اگر کوئی شخص اس کو اختیار کر رہا ہے دنیاوی مال و مطا کے مقابلے میں تو پھر وہ شخص اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی اٹھائے گا اسے پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی اور اس کا فائدہ اسے آخرت میں بھی محسر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے در حقیقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کو پا کر خوش ہو رہے ہو تم دعویٰ کر رہے ہو جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے ہماری تعداد زیادہ ہے ہماری کمیٹی اور ہمارا اجتماع زیادہ ہے اس پر وہ اتراتے تھے اس پر وہ خوش ہوتے تھے اس پر وہ مگن اور مست رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مگن ہونے والی چیز نہیں ہے یہ مست ہونے والی اور خوش ہونے والی چیز نہیں ہے مست ہونے والی خوش ہونے والی چیز تو وہ ہے جو اہل ایمان کے پاس ہے جو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا فضل ہے جو اللہ کا دین ہے جو اللہ کی شریعت ہے جو اللہ نے رحمت اہل ایمان کو دی ہے اس پر وہ ایسی چیز ہے جس پر انہیں خوش ہونا چاہیے جس پر انہیں حقیقت میں جس پر انہیں مست ہونا چاہیے فرح خوشی کا نام نہیں بلکہ انتہائی خوشی کو فرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی خوش ہونے کے لیے کہا ہے کہ یہ فضل و رحمتی قرآن اسی چیز ہے جس پر انتہائی انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جس پر اہل دنیا خوش ہوتے ہیں اس پر تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے لا تفرحو ان اللہ لا يحب الفرعی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان دنیاوی چیزوں کو پاکر خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ قرآن پاک پاکر اس کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کر کے یہ ایسی چیز ہے جس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے خوش ہونا یہ دلی قیفیت کا نام ہے بعض اہل بیدات نے خوش ہونے کو خوشی منع لینے پر محمول کر دیا اسی لیے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو پاکر خوش ہونا چاہیے تو وہ اس کا اس کو اس طرح ڈھال دیتے ہیں کہ اللہ کی فضل اور رحمت کو پاکر خوشی منانا چاہیے پھر وہ اس آیت سے عید ملاد منانے پر جشن شب میراج کے منانے پر اور جلسے جلوسوں اور چراغاں اور جو ساری بیداتیں ایجاد کر رکھی ہیں ان بیداتوں پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جبکہ یہ آیت ان کے لئے قطعی دلیل نہیں بن سکتی ہے جس شخصیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور جو صحابے کرام جن کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے اس طرح سے نہیں سمجھا جیسا کہ اہلِ بیداتات سمجھانا چاہتے ہیں تو یقیناً اس آیت کا وہی معنی قابل قبول ہے جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سمجھا ہے آج اگر کوئی اس آیت کے ذریعے بیدات پر استدلال کرتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے خودساختہ جشن اور آیات کے لئے اس آیت کو دلیل بناتا ہے تو یقیناً یہ اس کی کج فہمی اور کج روی ہے اور یہ آیت اس کے لئے قطعی طور پر دلیل نہیں ہے انشاءاللہ ہم اگلی آیات پر گفتگو بعد میں کریں گے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا وصلہم